موسیقی یہودیوں نے ایک بہت عالی سبے پر ان کے لئے ایک ریسیپشن ارینج کیا اور وہاں بڑے بڑے دونت پر جو یہودی تھے اور انہوں نے کہا اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ مند کریں گے اور اس طرح سے آپ کے لئے سہولے کے پیدا کریں مہران ملعاقت علی خان کے بارے میں کہ ان کا جملہ یہ کوٹ کیا گیا ہے یہ رسالہ امپیکٹ نکلتا ہے لندن سے اس کے اندر کوٹ کیا گیا ہے جنٹلمن our souls are not for sale اس کی سزا ہے جو دی گئی اور جس کا راز بھی فاش نہیں ہو سکا قاتل کو فرم قتل کرتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ روح پاکستان زور لگاتی رہی جس کی ضرور سے خراداد مقاصد پاس ہوئی تھی لیاقت علی خان گیا لیکن ابھی آگے کچھ کو لوگ تو جیند اور جب سن چھپن کا دستور بن گیا جوزوی محمد علی اور اس میں اسلام دستوری طور پر اور آگے بڑ گیا تو اب کیا کیا آپ کے کمانڈر انچیف کو امریکہ بلایا گیا بیٹ پر ہاتھ پھیر آ گیا جیسے لیاقت علی کے ہاتھ پر فیردگی کوشش کی گئی تھے اور اس کو کہہ دیا گیا جاؤ حکومت کا بھی تختہ اُلڑ دو دستور کو بھی تہ کر دو دستوریہ کو بھی لپیڑ دو نہ رہے بانس نہ بجے بانس نہیں چنانچہ امرش اللہ رکھ گیا دستوریہ خطو دستور خطو حالانکہ اسی اٹھاون کی اندر اب اس کے تہت الیکشن ہونے لگتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اس میں جو اپنوں کا حصہ ہے وہ میں آج اس وقت میں نہیں بحث کر رہا ہوں ہماری غلطیاں کیا ہوئی ہیں لیکن یہ کہ اُسرا شیطانی جو بھی دنیا کے اندر طاقتے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا کیا آج سے ٹھیک چھوٹھانا ساتھ ہو میرے دل میں ایک امید کی کرن روشن ہوئی تھی جب پاکستان کی عمر چالیس سال ہونے والی تھی میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من اسرائیل کو نجات دلائی تھی لیکن اس کے بعد وہ جنگ کرنے سے کورائنگار جب کر گئے تو انہیں سزا دی گئی تھی چالیس سال سہرائے تیہ میں بھٹکتے رہے ساری نسل جو غلامی کا داکھ کھائے ہوئے تھی وہ ختم ہو گئی اب نئی نسل سہرہ میں پیدا ہوئی اور فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نہیں کہ امانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوئستان ہے نئی نسل پیدا ہوئی جوان ہوئی اس نے زیاد کیا تو پاکستان میں بھی ہمارے وہ تبقات اب ختم ہو جائے جنہوں نے انگریزوں کے پور چاٹے تھی ٹوئے چاٹی تھی اب نئی نسل آگئی ہے چالیس پرس ہو گئے شاید کہ ہم بھی سہرائے تیسے بھٹکنے سے باہر آ جائیں شاید ہماری بھی منزل ہمیں دوبارہ یاد آ جائے اس زمانے میں میں نے یہ کتاب لکھی تھی اس تحقام پاکستان کے نوجوان نسل کے سامنے وہ مقصد دوبارہ سامنے آئے جس کے لئے پاکستان بنایا گیا تھا لیکن افسوس صد افسوس کہ میری امید جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی اس کے بعد سترہ اٹھارہ برس اور گزر گئے اور کوئی ہمارے ہاں نشان منزل نہیں ہے کوئی نشان منزل نہیں ہے بہرحال جب تک سانس تب تک آس موسیقی